موسیقی 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 کو لے جاتے ہیں مہا سے اور گائے بھوجاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھ رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اتنا سا ایریا دکھ رہا ہے وہ آتے ہوئے چل گیا لوگوں نے اس ویڈیو کو چلایا اور بولا کہ بھارت میں بچہ چور گینگ چل رہا ان سے ساو دان رہی ہے یہ پورے اکراؤس سوشل میڈیا فیلنے لگی یہ میرے راج جی اتراخند میں بھی اسی تیجی سے فیل رہی تھی جس تیجی سے تمیل نانڈو میں فیل رہی تھی ان کی الگ الگ بھاشوں میں یہ لکھ کر کے اس ویڈیو کو لگا رہا تھا جس کو بھی لگا رہا تھا وہ بچہ اٹھارا طور لے جا رہا تھا جب اس کی پرتال کری ہم نے تمام سارے لوگوں نے جب اس کو دیکھا گہ رہی تھی تو ہوا یہ کہ وہ ایک منٹ دس سیکنڈ یا بیس سیکنڈ کا ویڈیو تھا اس میں سے کچھ حصہ صرف لگایا گیا تھا سیم انسیڈنٹ تھا وہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل جاتی ہے وہاں سے گائب ہو جاتی ہے کہیں اور دیکھتی ہے اسی فرم میں کچھ دیر کے بعد وہ موٹر سائیکل پھر سے آتی ہے پھر سے آ کر کے اسی بچے کو جہاں پر سے اٹھایا وہاں پر سے ڈراب کرتی ہے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک بڑا سا بینر دکھاتا ہے اس بینر میں لکھا ہوتا ہے کہ بیویر آپ کے بچے کھل رہے ہیں کوئی بھی آپ کے بچوں کو اٹھا کر ان تھا کہ آپ اپنے بچوں کی سرکشہ کے بارے میں کیسے چنتے تھے ہیں کسی نے وہ حصہ نہیں دکھایا اور اس کو اس طرح سے فیلا دیا گیا کہ اس کا وہ اپواہ بن گئی لوگ ڈرنے لگے اس دوران آپ کے پاس بہت ساری خبریں بھی آئے ہوں گی کہ جگہ بچہ چوری گئے کے آروپ میں کوئی بھی آدمی انجان آدمی دکھ رہا تھا تو اس کو گھیر لے رہے تھے لوگ یا اس کو مار دی رہے تھے اس کو تھپڑ مار رہے تھے تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے جس اثر کی ہم بات کر رہے تھے میسیج بھیجتے سمائے ہم وچارشیل اور سمیدنشیل ہوں کی کیا بھیج رہے ہیں کس کے کٹتے ہوئے کا ویڈیو بھیج ایتراہ ویبھت سو ویڈیو آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اموک آدمی اموک آدمی کو یا یہ سمدائی اس سمدائی کے لوگوں کو کٹ رہا تھا بینہ سوچے سمجھے اس کو بھیج دیتے ہیں ان سب کے پیچھے میں سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فیکٹ جس فیکٹ کی ہم بات کر رہے تھے جو جنرلزم کا اسنشیل ہے کیسے سمجھنے کے لیے دیکھو اب اس میں بھی تین چیزیں ہوتی ہیں ایک فیکٹ ہے ایک سچ ہے ایک فیکٹ کے پیچھے تین چیزیں ایک فیکٹ ہے ایک سچ ہے ایک اس کی رائے ہیں اور ایک اس پر افواہ ہے کیسے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے یہ میں نے اپنے ایک میپ بنایا ہوا اس میں ہم نے لکھا ہے کہ دلی اتر بھارت میں ہے میں نے کہا کہ یہ تین چیزیں ہیں اس فیکٹ کے اندر یہ سچ ہے کہ رائے ہے کہ افواہ ہے دلی اتر بھارت میں ہے میں آپ لوگوں سے پوچھوں تو آپ بتائیں دلی اتر بھارت میں ہے یہ سچ ہے رائے ہے کسی کی یا کسی کی افواہ ہے افواہ دلی اتر بھارت میں یہ افواہ آپ کو لگتا ہے یہ کیا ہے سچ ہے سچ ہے آپ کو کہ لگتا ہے افواہ آپ کو کہ لگتا ہے سچ ہے سچ ہے بیسیکلی سچ ہے دلی اتر بھارت میں یہ افواہ نہیں ہے اس میں کسی طرح دلی اتر بھارت میں ہی ہے تو یہ سچ ہے اور آگے ہم آنے کی کوشش کرتے ہیں اگلا ایک زیادہ سمجھاتا ہوں دلی اور ممبائی بھارت میں دو شہر ہیں میں آپ سے پوچھو تو کیا کہیں گے آپ سچ ہے سچ ہے آپ کیا پوچھتے ہیں ہم تین چیزوں میں دیں سچ ہے کی افواہ کی راہے ہیں سچ ہے سچ ہے آپ سچ ہے زیادہ لوگ سے antis select دولی اور ممبائی کے شہر ہیں تو سچ ہے وہ دو شہر ہیں اب میں آگے آتا ہوں اگلی میں نے ا hyg assess دلی میں بہت شعل ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہوت ہے سچ ہے اور باقی لوگوں کو انکلوٹ کرنے کی کیوزش کرتے ہیں سچ ہے سچ ہے دلی میں بہت شوہر ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے رہے ہیں میرے پاس کوئی ایسا تو مطلب ہر دن کوئی میٹر میں نبت ہو رہا نہیں بہت شہر ہے ہے نا یہ رائے ہے ایک رائے ہے کہ دلی بہت کچھ لوگوں کے لئے فیکٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ موٹا موٹی رائے ہیں نا یہ ہمارے پاس کوئی تھروا میٹر نہیں ہے نا کہ آج پچاس اکل سو ہے ممبئی والے لوگ کو لگتا ہے کہ ممبئی میں زادہ شہر ہے یا چنہی والوں کو لگتا ہے کہ چنہی میں زادہ شہر ہے تو یہ کہنے کے لئے کہ سکتے ہیں لیکن یہ ایک رائے ہے میں آگے بڑھتا ہوں عقیلی بات ممبئی ایک چھوٹا شہر ہے میں ان لوگوں کے بعد چاہتا ہوں جن کے پاس پچھلی بار نہیں پہنچ ممبئی ایک چھوٹا شہر ہے یہ بھی رائے ہو سکتے ہیں ممبئی بڑا شہر ہے یہ چھوٹا شہر ہے ممبئی کس سا اپنی تلنا کر رہا ہے وہ کہے کہ دوبائی میں بڑے شہر ہیں یا ممبئی کس سے اپنی تلنا کر رہا ہے یہ اس پر نربر کرتا ہے نا ایک سیکٹ کے لیے وہ بات وہ کس ٹائم فریم میں کہی گئی ہے اور کس سندرم میں کہی گئی ہے یہ اس پر نربر کرتا ہے ممبئی ایک چھوٹا شہر ہے کی نہیں ہے کسی دوسرے بڑے شہر سے تلنا کر رہے تو نہیں ہے یہ بڑے شہر سے تلنا کر رہے تو ہے تو یہ ایک رائے ہے اب اور میں آگے بڑھتا ہوں سرکار ممبئی شہر کا نام بدلنے والی ہے ابھی تک تو اپواہ ہے بسید شہروں کے نام بدل رہے ہیں ان زیادہ تر لوگ ابھی کوئی پروپوزل تو ہے نہیں کوئی کمیونکیٹ ہوا نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہر کا نام بدلتا تو دوسری شہر کے بارے میں ایسے کہہ دیا جاتا ہے تمہارے شہر کا نام بدلنے والا ہے جبکہ آپچاری کروپ سے ایک پرستاو آتا ہے اس کے پر بات ہوتی ہے چرچہ ہوتی ہے سرکار کہتی ہیں کہ ہاں ہم بدلنے والے فیلحال یہ اپواہ ہے یہ تتھیہ ابھی نہیں ہے اب یہ پھیلتی کیسے ہے دیکھئے بہت لوگ بھی ایک میں نے فوٹو دکھائی ہے اس فوٹو میں ایک بارے سرکار کے منتری انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھیا ہے یہ بہت سندر سی تصویر دکھ رہی ہے this is not in airports not in London or New York either it's the new bus stand inaugurated in راجکورٹ گجرات بہت ہی دیو میں بہت بھاری میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی یہ بہت سندر سی تصویر تھی منتری جی نے ٹویٹ کیا اور اس کو لکھا کہ یہ لنڈن یوگ نہیں ہے آپ کو دیکھ کر کے لگ رہا ہوگا جیسا لیکن یہ راجکورٹ کا بس stand ہے ہوا ہیوں کی جیسے اس پر فیکٹ چیک کرنے والے ہم جیسے لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ گڑڑ کر دی ہے تو انہوں نے خود ٹویٹ کیا کہ یہ ہم سے گڑڑ ہو گئی ہے اور یہ فالس نکلا انہوں نے خود کہا کہ یہ راجکورٹ کے بس stand کی تصویر نہیں تھی آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ راجکورٹ کے بس stand کی بہت دیو بھی تصویر آئی ہو اس سے پہلے جب میں پلٹ رہا تھا تو آپ میں سے کوئی ذکر بھی کر رہا تھا بہت لوگوں نے جب دوہزار کے نوٹ بند ہوئے آپ کے پاس آئی تھی نا خبر آپ ذکر کر رہے تھے ہیں بتائیے اس میں آراتا ہے کہ جب یہ نوٹ بندی کے بعد جب نوٹ نیونیو آئے تھے تو اس میں بتائیے تھے کہ یہ جو بلاک منی ہے بلاک منی کو ٹارگٹ کرنے کے لئے ٹریس کرنے کے لئے ٹریس اس کے لئے تو اس میں چپ لگی ہے کہ جہاں جب انہی زیادہ وہ کٹھا ہو جائے گی تو وہاں پہ وہ آ جائیں گے آپ نے بس بھی اس طرح کی گھبر آئی تھی چپ لگی بھی گھبر آئی تھی چپ لگنے والی گھبر بھی آئی تھی فیک نیوز نکلی نہیں سچ تھی وہ ہاں وہ نیوز پترکار بھی اس کے چکرم اپس گئے کہ چپ لگی ہے چپ لگی افواہ میں اتنا دم ہوتا ہے افواہ اس وشوہ سنیتہ کے ساتھ ایک پترکار تک پہنچائی گئی کہ وہ بھی اس کے جان سے مانگیا انہیں وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا انہوں نے اس میں صفائی دی معافی مانگی اپنی طرف سے سب کچھ کیا انہیں تب تک فیل چکی تھی اب وہ ایک کلنگ ہی طرح ہے نیوز کے ساتھ میں ہمیشہ چلے گا کہ آپ نے بھی دکھائی تھی چپ لگی ہوئی جو کہ سچ نہیں تھی جو کہ سب کو ریالائز ہوا بات یہ ہی پہچاننے کے لئے ہم آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ افواہ میں سچ سے زیادہ افواہ کے زیادہ پیر ہوتے ہیں اس لئے گئے تھے اتنی تیزی سے پھیلتی ہے اور ایک بار ریجسٹر ہو جاتی تو اس کو ڈی ریجسٹر کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے ہاں یہ دونوں ہی خبریں جن کو میں بس اسٹینڈ کے بات کری اور دو ہزار کے نوٹ پہ چپ لگنے کی بات کری وہ دونوں جھوٹ نکیے پہچانے کیسے ہم ابھی تک جو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف مومائل پر ہی رہتے ہیں ایل او ایل لکھ کر کے ہن رہے ہیں آپ ایموجی بنا کر کے آپ دکھی ہو رہے ہیں آنکھوں کی حیاء ایک چیز ہوتی تھی پرانے فلمنگ آنے آپ کے آنکھوں کے ایکسپریشنز پر ہونٹوں کے ایکسپریشنز پر چہرے کے ایکسپریشنز پر لکھے جاتے تھے اس کا ایک ایک پورا گرامر ہوتا ہے اس کو سمجھانے کا ایک گرامر ہوتا ہے وہ یہ گرامر ہوتا ہے کہ میں آپ سے کیسے بات کر رہا ہوں ابھی میری بوڈی لینگویج کیا ہے اب اس سے میری کمیٹمنٹ کو پہچان پاتے ہیں میرا ابھی آپ کے ساتھ میں بیوہار کیا ہے آپ اس کو ٹریس کر پا رہے ہیں میں آپ کا ٹریس کر پا رہا ہوں کہ اس کو نید آ رہی ہے کون بور ہو رہا ہے کون کہہ رہا کہ یہ کب ختم ہوگی کسی کو تھوڑے کسی کو مزا بھی آ رہا ہے کہ میرے پاس شیئر کرنے کو میرے پاس آئیں گے تو شیئر کریں گے ایسا ہو رہا ہے نا بہت سال لوگ میں پہچان پا رہا ہوں لیکن آپ سب لوگ مجھے سوشل میڈیا پر کوئی سندیش بیج رہے ہیں آپ اس کے آخر میں لوگ بھی لگ بھی دے رہے ہیں یا ایموجی بنا بھی دے رہے ہیں تو وہ میرے سمجھنے کے لیے ایک بہت ستہی جانکاری ہے لیکن میں آپ کا ویوہار نہیں سمجھ پا رہا ہوں جب میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ بولوں کہ میں دیش کا سب سے بڑا پترکار ہوں آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں آپ میری حیاء کو دیکھ پا رہے ہیں اور میرے قط کو دیکھ پا رہے ہیں تو آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہیں مان لیجے میں اپنے فیس بوک اکاونٹ پر یہ بات لگتا ہوں تو آپ میرے اس کمیٹمنٹ کو میرے کمیونیکیشن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ میں نے کس اس سے کہا اور دس نیچے لکھنے والے میں نے اپنے دوستوں سے کہا لگ دو لگ دو اور انہوں نے کہا واہ یہ تو بہت ہی بڑی ہے پترکار جی آپ کیا بات کرتے ہیں ان کے بارے میں تو امریکہ میں چرچہ ہوتا ہے آپ اس بیہیوئر کو پڑھ کر کے رییکٹ کر دیں آپ کو بھی لگنے لگتا ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا that is the difference تو سوشل میڈیا میں جو آن لائن آپ کا word to word face to face communication وہ face to face communication نہیں ہوتا آپ اس کے بیوہار کو اس طرح سے نہیں پکڑ پاتے ہیں تو ہمیشہ اس سے سترکنائی کی نہیں کی ضرورت ہے وہ اس کو ہمیشہ بنا رہے ہیں کہ یہ دوسرے طریقے سے کہی گئی بات ہے اس پر ہم سیدھے سے بیوہار نہ کریں سمجھنے والے کی پرتیقریہ کئی سارے میسیجے آپ کے پاس واتس اپ پہ آتے ہیں آپ پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں مجھے پتا نہیں میں نے آپ کو بھیجا مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ نے کیسے رہے کہ آپ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ دکھی ہوئے ضرورت نہیں ہر ٹائم ایموجی بنائیں یا ایموجی بنا بھی رہتے تو آپ نے کب کس منحستیتی میں دو ایموجی بنائی کب میں تین منائی یہ نہیں پتا چلا اصل تو ان سب کے لیے جو مول گڑھ ہیں دیالوتا سویدنشیلتا سمجھداری وہ سب اس میڈیا میں اس طرح سے سیدھے نہیں ہیں جس طرح سے سیدھے وہ ہونے چاہیے جو ہم آپ ٹریس کر پاتے ہیں میں آگے پڑھتا ہوں اس کے بیچ میں آتا ہے نظریہ آدھا گلاس کھالی آدھا بھرا ہوا آپ کے پاس اکثر آدھا آتا ہے آپ کے ہر گلاسز میں ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں وہ دراصل نظریہ کی بات ہے ہم جب ماسک کمیلکیشن کی پڑھائی کرتے تھے تو ہمارے ٹیچر ہم کو کہتے تھے اگلے دن اخبار میں چھپنے والی ایک خبر ہے ایک خبر کا آدھا آدھا میں آپ کو دیتا ہوں خوش کریے کہ جدر منتر پر ایک بہت بڑا پردرشن ہو رہا ہے فوٹو جنرلیس مان لیجئے سیم پروٹیس ہو رہا ہے دو الگ لگ پرستیتی دو الگ لگ گروپس کے پتر کا فوٹو جنرلیس کھڑے ہیں ایک پولیس والوں کے ساتھ مکھڑا ہے چھک ہوتا کیا ہے دھککہ مکی ہوتی ہے وہاں سے کوئی نعرے بازی لگاتا ہے کوئی پولیس والوں کو ہٹ پیچھے بولتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے ایک پولیس والوں کی طرف کھڑا ہو کر کے فوٹو کیجے گا وہاں والے نے ہاتھ اٹھا ہے جو پروٹیس کر رہا ہے سے کیا دیکھے گا آپ کو کہ پولیس والے کو مارنے کے لئے پروٹیس والے آ رہے تھے اسی لیے پولیس والوں نے ان پر لاتھیوں چلائی دوسری پرستیتی سمجھئے وہ فوٹو جنرلیس پردرشن کاریوں کے ساتھ مکھڑا ہے سامنے پولیس ہے پردرشن کاریوں نے ہاتھ اٹھا ہے یہاں سے پولیس والے لاتھی دکھ رہی ہے اگلے دن دونوں فوٹو چھپیں گے اس کو کہتے ہیں نظریہ کا فرق یہ ایک نظریہ کا یہ چھے اور نو نو دیکھنا یہ پرستیتی بلا نربار کرتا ہے کہ چھے آپ ایسے دیکھ رہے ہیں کیا ایسے دیکھ رہے ہیں چھے کا نو بن جاتا ہے گلاس آدھا بھرا یا گلاس آدھا ہی آدھا کھالی یہ نظریہ کا فرق آپ کو خبروں میں بھی کرنا یہ میں ایک تصویر آپ اگر دیکھ پا رہے ہوں تو یہ تصویر دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ یہ کیا ہے برڈ اور کچھ لوگ بتائیں ریبیٹ اور میں ایک اور تصویر دکھاتا ہوں ریجت میرا آڈیو تو پہنچ رہا ہے دیکھیں اس کو کچھ لوگ خرگوش پڑ پا رہے ہیں کچھ لوگ پتھک پڑ پا رہے ہیں پڑ پانے کا مطلب اس کو ویجولائز کر پا رہے ہیں یہ ایک ہی چیز ایک ہی میپ ہے میں اور آگے آپ کو دوسری فٹو دکھانے کو وشید کرتا ہوں آپ کی جائے گا تھوڑا بیوستہ ہے درست نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو لے کر آئیں 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 کیا اس کو دیکھ کر آپ کیا لگ رہے ہیں یہ کیا ہے لڑکا لڑکی لگ رہے ہیں لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی دو بیٹی نظر آ رہے ہیں دو بیٹی نظر آ رہے ہیں دو بیٹی اس میں ضروری نہیں کہ یہ لڑکا لڑکی ہوں کسی کو یہ فونڈان بھی لگ رہا تھا کسی کو سجا وٹ کامی یہ فونڈان ہو سکتا ہے اسی کو نہیں ہو سکتا ہے فونڈان میں یہ کئی عط دیوار پر لگی بھی پینٹ ہوسکتے ہیں یہ نظریہ اسی نظریہ کی بار یہ کسی کے لیے دو انگلیاں ہوسکتے ہیں کسی کے لیے وکٹری ہو سکتے ہیں کسی کے لئے اکسر یہ وکٹری ہے موٹا موٹی وکٹری کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے خالی دو انگلیاں بھی ہیں میں پھر اس کے نیچے رکھتا ہوں اب اس کو سمجھنے کے لئے ایک ہم نے چکرسہ بنایا ہے کوئی بھی چیز جیسے میں نے ابھی ایک ویڈیو کا ذکر کیا آپ کو یاد ہو میں نے بولا کہ وہ بچے کو اٹھانے والا ویڈیو ایک دم سچ تھا مطلب وہ بات ایک دم صحیح تھی کہ ایک ویڈیو میں بچے کو اٹھاتے ہوئے دکھایا گیا لیکن صرف اتنی بات سچ تھی اس کا صندرب صحیح نہیں تھا غلط صندرب کے ساتھ پیش کی جارہی ٹھیک یا کوئی ایسی بات ہو جس جو جو ایک پردان منتری نریند مودی کا حال میں بہاشر بڑا وائرل ہوا لوگوں نے بہت اس کے بعد اس کی آلو چنا کی وہ بیان چلا کہ میں پتھان کا بچہ ہوں آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس آیا نہیں آیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آیا کسی کے پاس آیا تو بہت لوگوں نے مودی جی کا بیان تھا میں پتھان کا بچہ ہوں اور لوگوں نے لکھا کہ مودی جی نے کہا میں پتھان کا بچہ ہوں پھیل گیا بیان دیا تھا ریلی میں دیا تھا سب نے لکھا کہ چناوی ریلی میں نریند مودی نے کہا یہ لیکن صندرب غلط تھا کیا تھا انہوں نے کہا کہ جب پاکستان کے پردان منتری بنے امیران خان میری ان سے بات کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پتھان کا بچہ ہوں جو کہوں گا وہ کروں گا ہاں آپ کے پاس ادارہ نے کیا سر تو راہل گاندھی نے بولا تھا کہ بی جی بھی نے ایسا بولا کہ آل اڈالیں گے سو نہ نکلے بڑنا بی جی بی والن ایڈیٹ کر کے دکھا دیا کہ راہل گاندھی نے ایسا بولا آپ سب لوگوں کو بھی یہ بات پتا ہے بہت لوگوں کو ایسے رجسٹر ہو چکی ہے کہ وہ بات ایسے ہی بولی گئی نہیں بولی گئی سندرم پکوڑی کا ٹھیلہ لگائی ہوا ہاں پکوڑی کا ٹھیلہ لگائی ہوا ہاں پکوڑی کا ٹھیلہ لگائی ہوا ہے موٹا موٹی وہ ایک آلو چنہ کا بندو بن گیا ہے کیونکہ غلط سندرم میں موٹا موٹی اس کو پیش کہہ جاتا ہے حالانکہ اس کے پیچھے اپینینز بھی ہیں کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے آپ کے پاس ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ فیک نیوز تو نہیں ہے مسالہ نیوز ہے کہ بوا کو ببوا ہوا ٹیک ہے جو پکوڑ آپ نے جس کا ذکر کیا وہ چپس والا جیسے آلو ڈالوں گا اور سونا نکالوں گا ٹیک وہ کسی اور سندرم میں کہی گئی بات کو کسی اور سندرم میں پیش کیا جانا ہے تو ضروری نہیں کوئی فوٹو اگم فیک ہو سکتی ہے فیک مطلب میں یہاں بغل میں کسی اور کے ساتھ کھڑا تھا کارٹ اس کو فوٹو شاپ سے کارٹ دیا گیا اس کی جگہ میں کوئی اور کھڑا کر دیا گیا ٹھیک مہاتمہ گاندی کے ساتھ میں ایسا یہ دیکھا ہے یہ کی دکھایا ہوا ہے مہتما گاندی کے سگرٹ پینے کی ہوئی تو اب میں نے کہا فوٹو میں کسی اور کے ساتھ میں کھڑا تھا اس کو اس کو ہٹا کی کسی اور کا چھرہ لگا دیا گیا کہ آج سومبار ہے ماتا رانی آشرباد دے گی دس میسیج بہت دے گی ہر پریوار والے روپس میں اکثر یہ خبر آتے ہیں ماتا رانی آشرباد دس میسیج کو دس لوگ کو پور کرو دن اچھا رہے نہیں کرو گا تو نہیں اچھا ہو بگڑے کام بن جائیں گے بگڑے کام بن جائیں گے والے میسیج آتے ہیں ٹھیک تو ہم یہ بات اب وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں فوٹو کاٹ کر ہی غلط پیش کر دیگی دوسرا اس فوٹو کو ویسا ہی دکھایا گیا ویسا ہی دکھایا گیا لیکن نیچے ایک کیپشن لکھنے سے اس فوٹو کا سندر بدل جاتا سو سال پرانی فوٹو کو آج کی فوٹو بنا کے پیش کر دیتے ہیں اس کو نیچے لکھ کر کے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں جائے یہ اس سے ہی بچنا ہے تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فوٹو صحیح ہو لیکن اس کا کپشن غلط ہو ہو سکتا ہے کہ فوٹو ہی غلط ہو اس کا سندرگ غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہو آگے میں بڑھتا ہوں تو اس کے لئے کریں کیا اپنے کو دوسری کی جگہ رکھ کر کے دیکھیں جو سچ صلاح ہے سوچ کر کے دیکھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا جس بیقتی کے چاریتر کے بارے میں آپ کو ایک فوٹو کے ذریعے بتایا جا رہا ہے چونکہ ہم اب اس دور میں ہیں جہاں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اپنے لفظ جہاں ہم سوچ سکتے ہیں we can go beyond our boundaries وہاں پر جا کر کے سوچیں کہ اس بیقتی نے ایسا کیوں ہی کیا ہوگا کیوں آپ کو مجھے اس بات پر سچ مان لینا چاہیے پترگار ہونے کی تو بنیادی آپ پترگار ہی تھی کہ پہلا اصول آپ سب لوگوں کے ٹی شرس پڑھاتے ہیں ہم کو پڑھاتے تھے کہ ہر بات پر شک کریے بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کوئی بھی دعویٰ کر رہا ہے تو اس پر شک کریے بشرت ہے وہ آپ کے پتا جی ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تصویر ویشڑو دیوی سے چلی ہے بیٹا دس گروپس میں بھیج دو تو بلا ہوگا یا مکہ سے چلی ہے نہیں مانیے پہلا بنیادی اس کو بچارشیل بننا اور اس کے بعد ہی بھیجنا اس کا بھیجنے سے پہلے سوچنا ایک بار کہ اس نے مجھے بھیج دیا میں اس کو بھی آگے بھیجوں تو ایک غلط چیز جب جاتی ہے تو اس کا اثر اتنا ملٹیپلائی ہوتا ہے میں کچھ آتے جاتے جاتے آخر میں جھوٹی خبر کو کیسے پہچانے اس کے لیے آپ کو کچھ ٹپس جو آپ لوگ مجھے امید ہے کہ جانتے ہوں گے پھر بھی میں آپ کو دے دوں جو بات لگ بھائے لگ بھائے ہم سوشل ویڈے یوز کرنے والوں کو لگ بھائے پتا ہوتی ہے بی اے سکیپٹیکل آباؤڈ ہیڈلائنز ہیڈلائنز کے ذریعے بہت کھیل ہوتا ہے ہیڈلائن میں لکھیں آپ سب کو پروف کی ریڈنگ پڑھائی جاتی ہوگی کی کیسے صحیح لکھنا ہندی لکھ رہے ہیں تو ہندی صحیح لکھنا انگریزی لکھنا انگریزی صحیح لکھنا اکثر آپ دیکھیں گے جو بھی فیک نیوز ہوتی ہے اس کو پھیلانے والے لوگ غلط ہندی یا غلط انگریزی لکھتے ہیں تو اس کی ہیڈلائن کے بارے میں ہمیشہ سے شک کریے کی مین سریم میڈیا میں یا جو بھی ریلائیبل سورسز ہیں وہ اس طرح سے لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا ہے پہلا حصول دوسرا یو آر ایل جو آتے ہیں نا آپ کو یو آر ایل کا مطلب سمجھتے ہیں نا لنک جو بنتا ہے اس میں کئی بار آتے ہیں کہ ابھی ریجسٹر کریے آئیشمان یوجنا کے لئے اور انڈ بند سا لنک کھلتا ہے اور وہ کہیں اور آپ کو لے جاتا ہے فشنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایکچلی وہ گڑ بڑ ہوتی ہے یا وہ ہیپی نیو یئر اور یہ اور وہ یہ امکنا جید نے سب سے پہلے آپ کو صبح کا سلام بھیجائے ٹائپ ان پر بلکل بھروسہ نہ کریے موبائل کو بھی نقصان پہنچانے کے اس پر بہت سارے چانسز ہوتے ہیں اور آپ کے دیٹا لیگ ہونے کی بھی بہت سارے چانسز ہوتے ہیں آپ ان کو بلکل نہ کریں اور آگلے آنے والے لوگوں کو میرے گھر میں میرے اپنے بھائی سے لڑائی اکسر یہی ہوئی رہتی ہے کہ گروپ میں وہ ایسے گروپ بھیجتے ہیں میں ان کو ترنٹ آٹ دیتا ہوں ایسا مت بھیجئے پھر ان کو لگتا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو یہ لڑائی آپ کو لڑنی ہوگی کیونکہ اس کا نقصان موت ہے نہیں آپ کاؤنٹر کریں گے تو کون کاؤنٹر کرے گا تیسرا انویسٹیگیٹ دی سورسز آپ کو مٹا مٹی پتا ہے کہ کہاں سے نیوز آ سکتی ہے ایک جگہ سے کوئی نیوز آ گئی جیسے بہت سور ہیں لوگوں نے بولا کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے موت کی خبر آپ کے پاس پہنچی ہے ہے نا کس نے ابھی سونو نگم کے بارے میں یہ خبر آگئی تھی اور کس کے بارے میں بھی آپ بلے اینڈی ایج کے اونر ہے ایم ڈی ایج کے اونر کے بارے میں آئی تھی ان کے بارے میں بہت بارے آیا تھا ہندی سن کے بارے میں آئی تھی مدھول چکرورتے کیا آئشہ کاؤکیا کے بارے میں بھی آئی طریقہ یہ ہوتا ہے کراس چیک ضرور کریں کس آدمی نے ٹویٹ کے آیا ہے اس کی وشوشنیتہ بہت اس پر ٹویٹ کے آیا ہے فیس بک پر ساجہ کیا ہے جہاں پر بھی اس کو شیئر کیا ہے کریٹیبیلٹی اس کے ضرور ایک سورس سے ہوئی آئی جانکاری پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا ہے آپ کو پترکاریتہ میں بھی پڑھایا جاہا ہوگا ہم کو بھی پڑھایا جاتا ہے کسی بھی نیوز روم میں کوئی خبر آتی ہے تو ایک بار خبر آ جاتی ہے سورسز بہت سورسز ہے ایک ریپورٹر خبر بھیجتا ہے تب بھی موٹا موٹی بہت ضروری نہ ہو ایک دم بھروسہ کرنے لائنگ نہ ہو تو نہیں کرتے ہیں ایک بار بولتے اس کو کراس چیک کریے ڈیس پر بیٹھا آدمی اپنے دوسرے سورس سے کاؤنٹر سورس سے اس کو کلیر کرتا ہے کہ ایسا ہوا کیا جب تک کلیر نہیں ہو جاتی تب تک نہیں کرتا تو اس لئے ریلائیبل سورسز پر بھروسہ کریے ایک آدمی کوئی چیز کہہ دے رہا تو اس پر تلند بھروسہ نہ کرے جب تک وہ دو تین ملٹیپل سورسز سے نہ آئے اور وشوہ سنی سورسز سے نہ آئے تب تک اس پر نہ کرے اگلا پوائنٹ وچ فور انیوزول فارمیٹنگ آپ جو بھی نیوز سورس لیتے ہیں ان کی ایک فارمیٹنگ تے ہوتی ہے جیسے کون سا اخبار آپ اٹھاتے ہیں آپ کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے یہ امکنہ اخبار ہے اس کی ایک فارمیٹنگ فکس ہوتی ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اسی اخبار کے حوالے سے کسی اور فارمیٹنگ میں خبر چلائی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو اسی سے سمجھ میں آتا ہے یہ اخبار تو میں روز پڑھتا ہوں ٹائمز اپ انڈیا اس میں تو ایسا نہیں لکھتے ایسا نہیں دکھتا ہے تو اس کی ہیڈ لائن اسی نہیں ہوتی تو فارمیٹنگ ہمیشہ ہی ہے دیلالنڈاپ کی ہم الگ سے ایک فیکٹ چیک کرتے ہیں پڑھتال ہم نے اس ایکشن کا نام رکھا ہے ہم اس کو پڑھتال بھی کرتے ہیں اور اس کو ویڈیو بھی بناتے ہیں ہمارا ایک فکس فارمیٹ اسی طرح سے ہم اس کو پڑھتال کرتے ہیں ہمارا یا ہماری ویب سائنٹ پر لکھنے والی خبر دکھنے والی خبر آپ کو ایک ہی طرح سے دکھے گی ایک دیزائن ہوگا اس کا اس میں لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو آپ جو بھی سورس فالو کرتے ہیں سورس کا ایک دیزائن ہوتا ہے اس سورس کے حوالے سے کوئی اس کی فارمیٹنگ ہی در ادھر کر کے کہہ رہا ہے تو آپ اس پر شک کریے بھروسہ مت کریے انسپیکٹ دی ڈیٹس ایک بہت ضروری ہے بہت بار آپ کو اسی فوٹو کے ذریعے آپ کو پتا چل جاتے کہ کتنی پرانی فوٹوگراؤپ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے لکھے ہوئے بوٹ سے آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں تو پتا چلا کہ آپ کو بتائی جاری کریم نگر کیا اور پیچھے لکھا ہوا وڈودرا ٹی سٹال تھوڑا سا اس کو کریڈنے سے لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں وہ تب تک تو پچاس لوگوں کو بڑا چکے ہوتے ہیں forward کر چکے ہوتے ہیں share کر چکے ہوتے ہیں مان چکے ہوتے ہیں ایک بار closely اس کو آپ کو observe کرنا چاہیے دوسری reports بینا دیکھیں مد بھروسہ کریں ایک آگئی ہے تو دوسرا اس کا کاؤنٹر یہ ہمارے لئے بھی صحیح ہے کہ دوسرا اس کو کس طرح سے پیش کر رہا ہم کو دو نظریہ ایک ساتھ میں لے ہیں جب تک دو جگہ سے ایک بات نہیں آرہی ہے الگ الگ کم سے کم تب تک اس پر بھروسہ نہ کریں یہ ایک بات اور ہے ایک ہم نے ابھی ابھی پیک چیک کیا پیک چیک یہ کیا کئی ساری ویب سائٹ چلتی ہیں جو مزاگ کرتی ہیں مزاگ میں چیزیں لکھتی ہیں اس فارمٹ میں چیزیں لکھتی ہیں اس میں بولے جی امکنہ نے امکنہ جی کے ساتھ میں یہ کر لیا ہے بطلب بہت چونکانے والی وہ مزاگ کرتے ہیں لوگ اس مزاگ کا سٹرین شاٹ لے کر کے لوگ اس کو پیش کرنے لگتے ہیں کسی نے ویانگ میں لکھی ہوئی کوئی بات دوسرا نے کہا کہ امکنہ آدمی نے یہ بات لکھی تھی ایسا ہو گیا ہے ہم نے ابھی ابھی ایک فیکنگ نیوز کر کے ویب سائٹ چلتی ہے بطلب ایسے ہی بھگولا کمار نام سے لکھ دیتے ہیں کچھ بھی لوگ کو ہسانے کے لئے وہ ان کا ایک فارمٹ ہے مزاگ ہسی مزاگ جوک جیسے چلتے ہیں اب لوگ جوکی کو صحیح مان لے اسی کو فارمٹ کرتے ہیں یہ ایڈنٹیفائی کریے کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ جوک ہے یہ سب سے ضروری ہے جاتے جاتے کچھ پوائنٹس میں کلوز کرنے کے اوشوس نہیں جانکاری کو چونچیں بہت چوکانے والی بات اکثر غلط ہوتی ہے ماتا ویشنو دیوی سے آیا ہوا میسیج بیز گروپ میں بھیجنے سے آج تک کچھ نہیں ہوا کسی کا نہیں ہوا صدق ہے یہ پروون ہے اوشوس نہیں آپ کو بلا جا رہا ہے کہ دو ہزار انیس کے مئی مہینے کی اتنی تاریخ کو بھوکم پائے گا اوشوس نہیں اب وہ دھردی ختم ہو جائے گی اوشوس نہیں مات بھروسہ کریے ایسے چوکانے والی بات بھوکم کی تو پہلے سے ہم جانے دنیا تباہ ہونے والی خبر پہلے سے آئی تھی جو نہیں ہوئی دنیا تباہ ہم آپ بات کر رہے ہیں مووی بھی بنی کلپنا کے آدھار پر نیوز میں بھی آیا تھا کہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں ہاں اس طرح کے پولٹیکل جوکس جن کے بھاشاں کو ہم کو کوئی بھی اوشوس نہیں ایسے بیونڈ دی ورل ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دو کہ ایسا ہو جائے گا کہ اب دھرتی اولٹ پولٹ ہو جائے گی اوشوس نہیں جانکاری ایسے کچھ بہت چوکانے والی جانکاری بلکل بھروسہ نہ کریں اور آخر میں جو بات بات بہر بار کہیں کہ بینہ دوسری کسی سورس میں آئیوی جانکاری کو اس پر بھروسہ نہ کریں اگر کوئی بڑی خبر ہوگی تو بڑا گروپ اس پر خبر کرے گا وہ بتائے گا اور آپ کو تب تک انتظار کر لینا چاہیے اتنی بھی جلدی کیا ہے کسی کی بوت کی خبر آ رہی کسی کی پیدا ہونے کی خبر آ رہی کسی کی شادی کی خبر آ رہی ہوگی تو بتائیں گے وہ خود بتائیں گے نہیں تو ان سے جڑوے میڈیا سمسطان بتائیں گے آپ کسی ایک ویکتی کی جانکاری کو بڑھا کر اور کسی دوسرے سندر میں پیش کی گئی جانکاری کو یو آرل کو دھیان سے رکھنے کی بات آپ سج گئے ہیں لنک میں کلک کرنے سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں کر رہا ہے لنک میں جیسے ہم نے پھشک لنکس آتے جس میں کچھ کچھ کا کچھ لکھا رہا تھا جیسے لنک ہوں گے تو اکثر اسے بڑیا میڈیا آوس لکھے گا تو اس کی گرامر ٹھیک ہوگی انگریزی ٹھیک ہوگی تو اس طرح سے نہیں بھیجیں گے سورس کی جانکاری بہت ضروری اور اس کو کسی اور سندر میں پیش کیا گیا ہے تو اسے ضرور دیکھیں دو اور چیزیں جو آپ کے پاس اپلپد ہوتی ہیں آپ فیس بک پر فیلائے جا رہی کسی خبر کو ضرور آپ جہاں پر خبر لکھی ہے جس نے پوست لکھا اس کے پوست کے دائیں سائیڈ میں تین ڈاٹ بنے ہوتے ہیں اس تین ڈاٹ پر کلک کریں نیچے اس پر ریپورٹ کریں ریپورٹ کرنے سے وہ ریپورٹ سیدھے فیس بک کے پاس جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی کہیں کہ اس کو ریپورٹ کریں اس میں اشلیلتا ہے اس میں ہنسا ہے اس میں افواں ہے تو اس میں کٹیگری ہے بقائدہ فالس نیوز کی ایک کٹیگری ہے اس کٹیگری میں اس کو آپ ضرور ریپورٹ کریں اور ریپورٹ کرنے کے بعد اس پر فیس بک آنے والے وقت پر ریویو کرتا ہے اور اس کو ہٹاتا بھی تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ فیس بک یا فیک نیوز پر جب بھی جائیں گے جو فیک نیوز سے آپ کا سامنا ہوگا تو ان ساری چیزوں کا دھیان رگیں گے اور باقی سب لوگوں کو بھی بتائیں گے خاص کر اپنے گروپس ان گروپس میں جو آپ کے لوگوں کے ہیں اور وہ بار بار اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اسنشیلی پترکاریتہ کے سٹوڈنٹس ہونے کے ناتے کمیونکیشن کے بزنس میں ہونے کے ناتے ہماری زمیداری بھی بنتی ہے کہ جو ہم کمیونکیٹ کر رہے ہیں وہ صحیح سندرب میں اور صحیح دشا میں جائے اور اس کا اثر بھی اسی طرح سے اچھا ہو آپ سب لوگوں نے مجھے وقت دیا اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے ایکسپیرینسز میں الیک سے بھی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہے ہیں تو you are most welcome ایک ایک کر سوال اب ہم ایک اس حصے کو ہم یہی ختم کر رہے ہیں آپ نے کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ سوال جواب کا ایک سیشن رکھے ہیں آپ کے اب سوالوں کے لیے ہم فلور اوپن کر رہے ہیں جیسے آپ کا ایک کوئی سوال تھا ہے سوال ابھی ریسنٹلی پلواما اٹیک ہوا اس کے بعد اے اے فوز اٹیک ہوا تھا جس میں جو اے فوز کے کمانڈر تھے انہیں نہیں بولا کہ انہیں کتنے لوگوں کو مارا ہے انہیں بس بولا کہ ہم نے پاکستانی ٹرریس کیم کو تباہ کر رہا ہے بٹ نیوز میں یہ آن لگ گیا کہ دو سو چار سو پانچ سو یہ آکڑا بڑھتا گیا نیوز چینلز میں یہ دکھایا جا رہا تھا جس سے لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ غلط چیزیں فیل گئی تھی جس سے وجہ سے بہت پرابلمز ہوئی تھی اس پر آپ کو کچھ کہنا پلواما والے پر تین سو چار سو لوگ ہاں ہے آپ کے پاس بہت جی جی تر ایک ویڈیو لیکی تھی اس میں دکھا رہا تھا ابھی نندن پاکستان میں ڈانس کر رہا ہے بلر کر کے دکھایا گیا تھا وہ تو تھا کہ پاکستان کو پاکستان کے آرمی کر رہے تھے تو یہ بھی فیک تھا کہ انہیں مار رہے ہیں وہاں پاکستان میں دکھا کچھ اور رہا ہے انڈیا میں ہمیں جو چیزیں آ رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ اور وہ چیز ہو رہی ہے کہ انہیں مار رہے یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان چیز ٹرانس پلانٹ کر کے بھی جائے کہ یہاں پورا جانکاری وہاں پہنچتے رہے میرے پاس ایک بیڈیو آیا تھا دو بیڈیو آیا تھا ایک تھا وہ جو اٹیک ہویا تھا آ دوسرا ویڈیو آیا تھا جو پلوام اٹیک ہویا اس کا بسر دونوں فیک نکلے پہلا والا تھا وہی گیم کا تھا گیم کو دکھایا تھا یہ سٹرائک اور جو پلوام اٹیک آیا تھا افغانشان میکی سر اٹیک ہوی تالیبان کی تروں ان نے دکھایا کہ پلوہ میں ٹائگیا اور سر یہ بھی دکھائی تھی سر ایک معچیز کا کھوکا نہیں آتا تھا پہلے جس پر ایر انڈیا چھپا ہوتا تھا سر وہ دکھائی تا بہت سپاس سے کہ وہ معچیز کا تھا بعد میں سرکار کو کہ یہ بیکار اٹیک تھا معچیز کا گھتا تھا اور کوئی آپ فیک نیوز کے اگزامپلز برماتیں آپ کے پاس کوئی فیک نیوز کا اگزامپل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ہم پڑھتال کریں تو ہم ایک صرف ابھی تو ہم سب گروپ میں دکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو بھی ویڈیو میں ڈالوں گا اس میں ساری لوگ ایک ساتھ دکھیں گے ایک میں الگ الگ آپ کو ایک ویکتی کے لیے صرف آپ مجھے بولیں کہ میرا نام یہ ہے میرے پاس یہ فیک نیوز آئی ہے میں یہ جاتا ہوں کہ دلو لینٹ آپ اس کی پڑھتال کریں میں اس ویڈیو کو لگا کر کے پڑھتال کر کے آپ کو ویڈیو دکھیں آپ کے پاس ایک ایزامپل ہے ایک کوئی ایسا آپ کے پاس ہے اشلیل نہیں چلے گا نہیں چل پائے گا پانچ سو روپے کا نوٹ سر ایسے پہچانے یہ بھی پانچ سو روپے کے نوٹ میں ایسے پہچانے آپ میں کبھی بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں یہ میں بالکل آپ سے میں کر لے رہا ہوں ایک ان کا ایزامپل خبروں میں بھی آ گیا ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ آفر دی لللن ٹاپ ایپ انڈرائیٹ پر ہے نا تو نیوز کا خیال کرو سب سے پہلے انسٹال کرو موسیقی